ایک سے دو منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی کلینیکل ٹپس کے حوالے سے میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاتا ہوں میدے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں میدے میں بہت زیادہ مریض آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پر ہمارے بحثیت یا اکثریت بیسی بدپریز ہے انوائرمنٹ میں دیکھیں دو نمبر گزائیں ہیں ہمارے پاس اور میں نے دو ایک وہ دیکھا تھا ویڈیو کلپ دیکھا تھا آٹا میں سے اس نے کوئی پلاسٹک نکال کے آگ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور گرم کیا تو ایک نیلون سی بنگی میں نے تو بزاگ سمجھا تھا ہم گندم پر اس باتیں ایک دبعہ ختم ہوئی تھی میں ساتھ آٹا لے آیا وہ ایکسٹرائی سفید تھا امی روٹی بنا رہی تھی انہوں نے جو ہے نا وہ گرم کرتے ہوئے نا توادی چیک کرنے کے لئے جب اوپر ڈالیا وہ اوبلنے لگیا آٹا اوبلنے لگیا تو آپ دیکھیں وہ پتہ نہیں کیا چیزی پلاسٹک آٹا تو ایسے نہیں ہوتا جل جاتا ہے تو یعنی آپ دیکھیں اس وقت گزاؤں کا حال دیکھیں مرچوں کا حال دیکھیں سبزیاں آپ کی جو ہے خادوں سے اور کیمیکل سے مبرہ نہیں ہیں تو ان تمام حالات کے اندر لازمی سی بات ہے بیماریاں بڑھیں گے کم تو نہیں ہوتی تو اس میں میکسیمم یہ ہے کہ آپ قدرتی فوڈ کی طرف مریض کو راگب کریں قدرتی چیزوں کی طرف مریض کو راگب کریں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو مریض سب سے زیادہ جو آپ کو میدے کے پاس کمپلین کرے گا میں تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں پہلی چیز کیس ٹیکنگ میں جب ہم کرتے ہیں علامات کو جج کرنا ہے ہم نے اس کا وزن تولنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز اس میں ہونی چیز ہے کہ وہ علامات واقعی ریل ہو ریل علامت سے مراد مریض آپ کو جو علامت بتاتا ہے بعض قد وہ ریل ہوتی بھی نہیں ہے مریض کہتا ہے جی گیس ہے تو ریل میں تو مریض پر اپھارا ہوگا پانی ہوگا تو گیس ہوگی تو اپھارا ہوگا مریض سے آپ پوچھتے ہیں بھی اپھارا ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے پوچھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی سر میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بیسیکل ہی علامت سر میں درد ہے تو پہلی علامت کا پہلا نکتہ اگر آپ نے ذن میں بٹھانا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیئے علامت ریل ہو کہ واقعی جو علامت لے رہے ہیں وہ وہی ہے یا کوئی اور ہے اس طرح سے مریض آگا کہا گا جی میدے کی گرمی ہے اب میدے کی گرمی مطلب کیا ہے یا گرم شاہد کر رہی ہے ایک اسطلاحی سے کیفیت ہے جو اکثر ہی جانتے ہیں اب وہ جسی زاویہ سے بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جب مریض کہتا ہے کہ گرمی ہے تو آپ پوچھتے ہیں بھی درد ہے بوجھ ہے جلن ہے مریض کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو کہے گا کہ چیرے پہ دانے نکلے ہوئیں کبھی کہے گا موں میں چھالے نکلے ہوئیں ٹھیک ہے نا تو علامت کیا ہے چیرے پہ دانے یا موں میں چھالے تو علامت پہلی چیز کسی بھی علامت پہ آپ لیتے ہیں تو علامت کا پہلا اس کو پیرامیٹر میار جو چیک کرنے کے لیے وہ ہے کہ وہ ریل ہو واقعی وہ علامت نمبر دو مستقل مزاج کی علامت ہو یہ نہ ہو کہ آپ آج علامت لے رہے ہیں اور وہ بار ایسیمپل آپ کرانک ڈیزیز کا علاج کرنے لگے ہیں میگرین کا علاج کرتے ہیں پندرہ سال سے بیس سال سے جوڑوں کے درد کا علاج کرنے لگے ہیں جو پندرہ سال سے بیس سال سے ہے آپ جب اس کا علاج کرتے ہیں اس کے چوتھے دن بعد مریض آجاتا ہے وہ کہنا ہے جو دکھ ساب آجتے تھوڑی تھوڑی خارجی بھی ہم دی ہے یا پھر کچھ دن بعد آیا ہے کہ گلے میں کچھ ٹھنڈا پانی پی لیا خراش بھی ہوتی ہے اب یہ علامت ہر دوسرے تیسرے دن ایک وقتی سی علامت ہیں عارضی علامت ہیں اگر آپ ان علامت کو بنیاد بنا کر دبا دیتے رہیں گے تو ہر دوسرے دن آپ کی دبا بدلتی جائے گی اور جو بیس ہے اس کی مریض کی وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی آپ سردرد کا علاج نہیں کر سکیں گے آپ جوڑوں کے درد کا پھر علاج نہیں کر سکیں گے تو اس لیے اس علامت کی دوسری شرط کیا ہے کہ علامت کے اندر یہ بلیٹی ہونی چاہیے کہ کیا ہو مستقل مزاج کی علامت ہو وہ مستقل ہو مسئلہ مریض کہتا ہے جی مجھے بیس سال سے الرجی ہے پندرہ سال سے الرجی ہے تو اس الرجی میں آپ پوچھتے ہیں ہمیں کب سے ہمیں گے پندرہ سال سے کنفرم ہو گیا کیا ہوتا ہے وہ کیا تھا جی سانس میں تنگی ہوتی ہے یا خانسی ہوتی ہے یا چھینکے نزلہ ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کب سے چھیکہ نزلہ ہوگا تھا پندرہ سال سے ہیں پھر آپ اگلا سوال کرتے ہیں سردیوں میں زیادہ ہے گرمیوں میں زیادہ وہ کہتا ہے سردیوں میں زیادہ ہے ہم اگلا سوال کریں گے سردیوں میں کب سے زیادہ ہوگا تھا پندرہ سال سے جب بھی سردی آتی ہے تو زیادہ ہے وہ کہتا ہے ناک بھی بند ہو جاتا ہے کب سے بند کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں کہتا ہے وہ بھی پندرہ سال سے جب چھینکہ نزلہ ہو جائے ناک بندوں نہ شروع ہو جاتا ہے تو یعنی پرمنٹ علامتیں آپ نے لینی ہیں جو ایک مستقل مزاج کے ساتھ مریض کے اندر آتی ہیں جو کبھی آئی ہیں کبھی گئی ہیں ان کو بنیاد نہیں بنانا دوسرا نکتہ تیسرا نکتہ آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے تسلی کریں کہ مریض جو بتا رہا ہے آپ وہی سمجھ رہے ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں مریض وہی بتانا چاہ رہے ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے مریض اپنے ہی خیالوں کے اندر بتا کچھ رہا ہوتا ہے ہم کچھ سمجھ رہے ہوتا ہے یا ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم کچھ اور بتا رہا ہوتا مثلا ہم مریض سے پوچھنے سر پہ پسین آتا ہے بھائی کہتا ہے ہم پسین آتا ہے ہم پتا لگ جاتا ہے کس نے کانسنٹریشن میں جواب نہیں دیا ہم پوچھنے کہاں پسین آتا ہے کہتا ہے سارے جسم پہ انہوں نے کہا سارے جسم کا سوال نہیں کیا سر پہ پسین آتا ہے کہتا ہے نہیں سر پہ ٹھیک ہے نا تو کراس پوچھننگ سے یہ کلیر کرنا کہ جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ مریض بتا رہا ہے یا مریض جو بتانا چاہ رہے ہیں ہم وہی سمجھ رہے ہیں تو یہ کم از کم میں نے اپنی پریکٹس میں اگر علامت کے گرد میں ایک میاری علامت لگاؤں تو یہ تین چھلنی ہیں اس تین پوائنٹ کو آپ کراس کریں گے تو آپ کے پاس ایک مستند علامت آ جائے گی اور اس مستند علامت کو جب آپ بیس بنائیں گے وہ ایک ہوں دو ہوں یا چار ہوں تو پھر اگلا کام آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس دواب میں پائی جاتی ہیں تو آپ کے لیے یہ اگلا کام آسان ہو جائے گا تو میدے کے حوالے سے اکثر آپ کا ملے گا بوجھ کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی بڑی تین چار دمائیں ہیں سب سے پہلے نقس پمیکہ ہے کالی بائکروم ہے پلسا ٹیلا ہے برائی اونیا ہے تو آپ کے پاس کتنا آسان ہو جاتا ہے اینکارڈیم ہے بوجھ درد میں آپ پوچھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ یعنی صبح جب آپ اٹھتے ہیں ناشتے سے پہلے آپ کو درد بوجھ جلن کچھ ہوتی ہے مریض کہتا ہے ہاں ہوتی ہے تو دواب کے پاس کیا ہے اینکارڈیم اس میں کیا ہوگا خالی میدہ جیسے کچھ کھائے گا تھوڑی دیر سکون ہوگا گھنٹے دو گھنٹے بعد پھر جلن ہو جائے گی نقص میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن نقص میں خالی میدہ نہیں ہوتا اب مریض ایک دواب نکل گی لیکن مریض سے آپ پوچھتے ہیں کھانا کھانے کے کتنی دیر بعد ہوتا ہے وہ کہتا ہے گھنٹے دو گھنٹے بعد ہوتا ہے دواب کیا ہے نقص ہے مریض کہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد ہوتا ہے تو آپ کے بعد دواب کیتنی آگئی تین پیاس زیادہ ہے تو برائیونیا پیاس کم ہے تو پلچا ٹیلا پیاس کلیئر نہیں ہوتا کبز کلیئر کر سکتے ہیں کبز رہتی ہے پلچا ٹیلا میں کبز نہیں ہوتی برائیونیا میں کبز ہوتی ہے اور باقی جگہ آگیا کالی بائکروم کا وہ مریض یوں بتائے گا آپ کو برائیونیا کا مریض آگیا کہ دکس اب میدہ خراب رہتا ہے ٹھیک ہے نا کالی بائکروم کا مریض جب ہی آکر بوجھ بتائے گا تو وہ بتائے گا کہ دکس اب یہاں بوجھ رہتا ہے آپ نے اس کے علامت پڑھی کہ چھوٹے سے ڈائرے کے اندر چھوٹی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ یوں رکھے گا رکھتے ہیں نا ایسے مریض تو یہ کالی بائکروم کا درد ہوتا ہے اگر مریض آکر آپ کو یوں رکھتا ہے مریض کے اشارے کنائے یہ بھی علامات کا حصہ ہوتے ہیں آپ نے اس کو بھی افضارف کرنا ہے مثلا سردرد کے حوالے سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا دو سال تین سال کا پوچھیں کہ سردرد کہا ہوتا ہے بچہ وہیں ہاتھ رکھے گا جہاں درم میں ہوتا ہے وہ کہے گا یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے میں آخری ایک بات سنا کر اس بات کو میں ختم کر دوں میرے پاس ایک چھوٹا بچہ تین سال اس کی عمر ہے ماں باپ لے کر آئے وہ کہتا ہے دکس اب سردرد کی شکیت اکثر کرتا رہتا ہے میں نے بچے سے پوچھا تین سال کا بچہ میں نے کہا بیٹا سردرد کہا ہوتا ہے کہتا ہے یہاں ہوتا ہے ماں باپ کہتا ہے جب سب یہ تو ایسی کہہ دے گا ادھر ہوتا ہے میں نے کہا اس کو کہنے دیں اب چھوٹے ابھی ہم نے لاسٹ بھی ڈسکیشن کیا تھا چھوٹے بچوں میں اگر سردرد ہے پچھلے حصے میں تو یہ مومن سلیشیا میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسٹ پکرک کی ایج نہیں ہے یہ جلسیمیم کی ایج نہیں ہے ٹھیک ہے نا جہاں اس کے کچھ ذہنی کام یا منٹر ایگزیشن کرنا پڑتا ہے تو یہ امومن سلیشیا کے اندر آتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا میں نے کہا یہ ہوا سے تھنڈی ہوا میں یا ہوا کے اندر سردرد کی شکیعت تو نہیں کرتا کہ دھاپ کے رکھتا ہے کہتا ان کے مام آپ نے پھر کہا کہ سردی کا موسم تھا کہ جب بھی ہم اس کو موٹر شیکل پر بٹھاتے ہیں آگے تو یہ راستے میں ہی سب سے ذہا شکیعت کرتا ہے کہ میرے سر میں اندر درد ہو رہا ہے تو کیسے کنفرم ہویا اس کا یعنی جو مریض کے اشارے کنائے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے تو یوں اگر مریض ہاتھ رکھتا ہے لوکل کے پر درد ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ رجحان ہوگا زیادہ تر کس طرف کالی بائی پران تو مختصر سا ایک نقطہ چونکہ ٹائم بہت آپ کا بھی قیمتی ہے لیٹ ہو گئے تھے انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے آپ کے پاس دسکشن کرتے رہیں گے اور یہ سفر جاری رہے گا بہت بہت آپ کا شکریہ